لے جناب آٹھ فریوری کو اللہ اللہ کر کے عام انتخابات ہو گئے الحمدللہ اچھا جی کل ووٹرز کی تعداد اس بار بارہ کروڑ پچاسی لاکھ پچاسی ہزار ہے تقریباً اور چھے کروڑ لوگوں نے اپنا حق رائدہ ہی استعمال کیا اور اس حوالے سے یہ کوئی اٹھالیس فیصد کا ٹرناؤٹ بنتا ہے سب سے زیادہ ٹرناؤٹ اسلام آباد میں دیکھنے میں آیا یہ چوون سے اٹھاون فیصد تھا آپ وہاں پہ پڑے لکھے لوگ یادہ ہیں نا بڑا لکھا آدمی جو ہے وہ احساس کرتا ہے کہ یہ ووٹ دینا کتنا ضروری ہے صحیح کہہ رہا ہے عزیزی اور اگر دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کی ہم بات کریں تو جو کل جو ٹوٹل ووٹرز تھے وہ دس کروڑ ساٹھ لاکھ تھے اور جو ٹرناؤٹ تھا وہ باون فیصد تھا ٹرناؤٹ دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں زیادہ تھا اس بار ٹرناؤٹ دھرا کم دیکھنے میں آیا لیکن جو ٹوٹل جو ووٹرز کی تعداد تھی اس میں اضافہ ہوا ہے اچھا دوہزار تیرہ کی اگر ہم بات کریں تو الیکشن میں جو کل ووٹرز تھے ان کی تعداد آٹھ کروڑ باسٹھ لاکھ تھی اور اس سال سب سے زیادہ ٹرناؤٹ دیکھنے میں آیا اور اس کا تناسب تھا چوون فیصد چوون فیصد اس کا ٹرناؤٹ دیکھنے میں آیا اور نائنٹی نائنٹی سیون یعنی انیس سو ستانوے میں جو انتقابات ہوئے اس میں ووٹ ڈالنے کی شرعہ سب سے کم تھی اور یہ شرعہ تھی چھتیس ویصد زیادہ سردیاں تو نہیں تھی کہیں ہاں تو وہی چیرے بگڑا چاہتے دے گے پھر انڈے ہونے ہاں کیا وہ الیکشن بارشوں میں ہوتے ہیں بارشوں میں بھی ہوئے ہیں اوپا میں صندوقڑیاں کون سی بار بیڑے میں رکھی ہوتی ہیں صحیح بات کوٹ گلے ہو جائیں گے ہوتا ہے کسی وقت ایسا کہ عوام مایوس ہوتی ہے یا کہہ لیں کہ آپ بدزن ہوئی ہوتی ہے حالات سے تو نہیں باہر نکلتے بلکل مگر اس دفعہ بھی ایک تو ووٹروں کی تعداد بہت بڑھ دی مگر لوگ نکلے ہیں اور سب سے زیادہ اپنا فرید سیانہ صاحب جو مطمئن اور خوشی کی بات ہے اتمنان بکش جو بات ہے جی سر وہ یہ ہے کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے الیکشن والے دن کوئی بڑا حادثہ کوئی دہشتگردی کا واقعہ کوئی اس طرح کی چیز نظر نہیں آئی شکر ہے شکر اور آپس میں بھی لوگ کوئی اتنا گتھم گتھا نہیں ہوئے ماں سوائے ایک چپیڑ کی گون جو سارے پاکستان میں سنی گئی وہ آپا فردوس آشا قوان صاحبہ جو انہوں نے پولیس والے کے لیے پر رسید ایسے غلط کیا ہے بہت غلط کیا بہت غلط کیا اور ان پر مقدمہ بھی درج ہوا ہے آپاں کو بڑی پریکٹس ہے تھپڑ مارنے کی آپس میں تو چلو وہ ہے تو بہت بری بات آپ کو ایسا نہیں ہونا چاہیے بہت بری بات مگر جو آپ کا قانون کا رکھوالہ ہے جیہا وہ اس کے ساتھ اگر آپ کو کوئی اتراز ہے تو آپ عدالت سے رجوع بلکل جب آپ ایک باوردی آدمی کو اس طرح زلیل کرتے ہیں یا اس طرح اس کے آگے کھڑے ہو جاتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ریاست کے آگے کھڑے ہوئے بلکل یہ نہیں ہونا چاہیے بہرحال مجموعی طور پر امن و امان ہی رہا ہے اور جہاں تک نتیجے کا تعلق ہے وہ ایز ایٹ ایز ہلالالا ہوئی ہے جڑے ہار گئے ہیں انہوں نے کہا پائی جی بہت گندہ الیکشن ہویا ہے جو جیت گئے ہیں انہوں نے کہا ہویا ہے نا پھر الیکشن ایک رہا ہوگے تھے پھر اسی ہوئی جیتا ہوں گے علیکہ میرا خیال ہے کہ قوم خوبصورت بننے کے لیے چہرہ اس کا ساف سترہ بنانے کے لیے اور ایک محذب قوم دکھنے کے لیے یہ بڑا اہم موقع ہوتا ہے جیسا کہ خاجہ ساد رفیق صاحب نے مظاہرہ کیا ہے انتہائی تہذیب کا سمجھتا ہوں کہ کیا بات ہے انہوں نے فوری طور پر اپنی شکست کو خندہ پہشانی سے قبول کیا اور اس سے بھی زیادہ سمر بلور صاحبہ وہ جو گلدستہ لے کے گئی ہیں یہ بات ہے وہ جو بندہ جیتا ہے یہ ہار گئی تھی مہن ہماری تو جو ان کے جو مدے مقابل جیتے ہیں ان کے گھر گلدستہ لے کے گئی ہیں اور ان کو مبارک بات دی حضیزی میں ان کو سن رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہماری خاندان کی روایت ہے کہ اگر ہمارا مخالف امیدوار اگر جیت جائے تو ہم اس کے گھر گلدستہ لے کے جاتے ہیں اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اس کی نیک تمناوں کا اظہار کرتے ہیں اور اپنے شوہر حارون بلور شہید کہ انہوں نے حوالہ دیا کہ وہ بھی اسی طریقے سے کیا کرتے تھے اور ہم باقی لوگوں کو ان چیتوں سے سیکھنا چاہیے لیکن مثالیں آپ کو ایک کا تو کئی نظر آتی ہے نا جہاں سے آپ نے پکڑ کے تو کام شروع کرنا ہوتا ہے کوئی ایک ایسی مثال اگر آپ کے سامنے آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں باقی ساری عوام کو قوم کو دیکھنا چاہیے اور دوسرا اس الیکشن میں جو اور چیئے ایک نظر آئی ہے جو کینی ڈیڑھ تھے نا ان سے یہ الیکشن کوئی نہیں سنبھال آ گیا مطلب میں جہاں پہ ووٹ ڈالنے گیا ہوں میں نے اس لیے کہا تھا کہ پڑے لکھے لوگ ووٹ ڈالتے ہیں چونکہ میں نے بھی ڈالا ہوا ہے انہوں نے کہا یہ راپ نے آپ کو بھی اس کیٹیگری میں لے آؤں یار تم پڑے لکھے ہو یار عزیزی کیا بات کر رہا ہے اللہ کے فیل سے اخبار میں ساری پڑ لیتا ہوں ٹینڈر نوٹ اس نے مجھ سے بس پڑا جاتا ہے تم نے کون سا ٹھیکہ لینا ہے وہ ویسی یا یہ طور پر پڑھنا چاہا رہا ہوتا ہوں ٹینڈر نوٹ جب میں جب ووٹ ڈالنے گیا ہوں تو میں نے یہ دیکھا کہ ایک تو گائیڈ کرنے والے لوگ وہاں نہیں تھے کیمپ بھی جہاں میں نے ووٹ ڈالا ہے قدہ لگا ہوا تھا باقی کسی بھی جماعت کا کیمپ ہی نہیں تھا ہاں جماعت اسلامی جس کا ٹرن اوٹ جو ہے وہ بڑا تھوڑا رہتا ہے اور وہ بلکہ سراج الحق صاحب جیسے پیارے اور عظیم شخص جو ہیں وہ بھی ہار گئے ہیں یہاں غیر اس ملک میں کوئی یہ کوئی اچمبے والی بات نہیں ہے ایسے لوگوں کے ساتھ اسی طرح یہ قوم کرتی ہے جی جماعت اسلامی والوں نے اپنے ٹینٹ ہر جگہ لگائے ہوئے تھے تقریبا جی بلکل سے میں نے بھی انہی سے سلاہ مشورہ کر کے اپنی چیٹ بنوائی اور جب چیٹ بنوائے کے ماں اندر گیا تو جو اندر انتیامیاں والے لوگ تھے ان کو یہ نہیں تھا پتا کہ میں گڑے کمرے چھ جانے وہ پھر ایک اور ایجی ٹیپ آدمی پینٹکوٹ پہنے ہوئے وہاں پھر رہے تھے انہوں نے مجھے پکڑا جی اس طرح بچے نہیں قربانی والا لیلہ لے کے عید میں پھر تھے اس طرح انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور انہوں نے سارا پولنگ شٹیشن مجھے پھرایا آخر کار دانے اللہ دابڑا لاب گیا چھترے کو نہیں دانے اللہ دابڑا لاب گیا انہوں نے کہا جی آئی تھے جی تو آڈا ووٹ تو ادھر پھر میں نے ووٹ ڈال دیا مگر یہ ہے کہ پھر بھی اس ساری چیزوں کے باوجود لوگوں نے اس دفعہ باہر نکل کے تو اپنی جو رائے ہے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے اور بہت سے لوگ جو بڑے بڑے پلر ہارے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم میں غلطی کیا تھی ایسے میں ایک اپنے جو میرے شہر گجنہ والا کے ہیں بہت بڑا خاندان سیاست کے حوالے سے دستگیر خان صاحب خان صاحب کو اللہ سیطان درستی دے وہ ہر ایک کو باہر نکل کے ملتے تھے اور ان کا جو ہے نا جی اخلاق ان کا میل ملاب بہت اچھا تھا وہ وقت دیتے تھے اپنے حلقے کے لوگوں کو اپنے شہر کے لوگوں کو دوسری برادریوں کو ایون یہاں پہ یہ کہنا بڑا یروری ہے کہ آپ یہ نہ کریں کہ بھئی میری برادری ہے جیڑی میں انہوں نے صرف پہ عزت دینا سب کو وہ عزت دیتے تھے اب ان کے بیٹے خورم دستگیر خان صاحب جو ہیں بہت پڑے لکھے آدمی ہیں بڑے محضب آدمی ہیں وہ بھی کوئی لوگ کہتے ہیں کہ بڑے پراؤڈ ہیں آلانکہ ایسا نہیں ہے آپ جب ان کو ملیں تو آپ دیکھیں بڑے پیارے آدمی ہیں مگر یہ سننے میں آیا ہے کہ وہ باہر نہیں نکلے اتنا انہوں نے باہر نکل کے لوگوں سے میل ملاب یہ نہیں کیا بلکہ وہ جو ان کا اپنی یو سی ہے جہاں پہ وہ رہتے ہیں سٹلیٹ آن ادھر سے بھی وہ ہارے ہیں بہرحال انہوں نے بھی بڑا اچھا قبول کیا ہے اور تقریر میں کہا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے جو ہوا ہے ہم اگلی دفعہ پھر اور کچھ کریں گے اور پھر آئیں گے پھر ایک اور مثال جو سامنے آئی ہے کہ فیصلہ باد جیسا بڑا شہر پنجاب کا دوسرا بڑا شہر وہ نون لیگ کا گڑ گنا جاتا تھا مگر انہوں نے آپس کی لڑائیوں اور رنجشوں کی وجہ سے اور ایک دوسرے کو بہزت کرنے کے چکر میں وہ شہر